اچھا حکیم جی سے بات کرتے ہیں ہلو جی بھائی جن کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں جی آپ کیسے ہیں زبردست زبردست ڈالی بھائی بھی آ جائے میں ڈالی بھائی یہ جو آپ کا جو نام ہے یہ وہ ڈالی ہے جو کہ شجر سے ٹوٹ گئی اور خزا میں ٹوٹ گئی ہے تو بہار میں نہیں جوڑے گی یا اکثر کوئی اور ہی یہ پینٹر رہے گا ہاں جی آٹیسٹ ہے بہت ہوڑا دونیا کا سالورڈوڈالی آٹیسٹ ہے اچھا 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 بھائی جن میں تھوڑا تھوٹا موٹا آٹیسٹ میں بھی ہوں لیکن مجھے اتنا علم نی ہے اتنا آٹیسٹ لگوں کے بارے میں بھائی جو بھی پچھے آپ کے دوست آئے تھے وہ بڑی خطرناک باتے کے گئے مجھے پہ زیادہ کمنٹ نہیں دینے چاہیے یہ جو ابھی اسلام123 ہاں دے ہاں دے اس میں میں صرف دو نکتے بتاؤں گا ویسے ہوں سارے میرے آپ تو پتا ہے میں تو خود چھوٹا مٹا مسلمان ہوں تو میرے تو مسلمان بھائی ہیں لیکن میں صرف ابجیکٹیو لی ایک دو باتیں اس میں کہنا چاہوں گا ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ زیادہ تر جو بحث مباعث سے ہوتے ہیں ان میں آپ جن سے مرضی کر لیں وہ اس میں جو ہے لوگ یہ بھائی کہہ رہے تھا بہت کلی لوگ سیکھ جائیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے عموماً لوگ کم سیکھتے ہیں وہ صرف جو ہے نا یہ دیکھتے ہوتے ہیں کس نے کس کو کتنا پچھاڑا کون جو ہے وہ کتنا زیادہ شولہ بیان تھا کس کو تقریر کا فن آتا ہے وہ جو کیسر بھائی ہیں بھائی ہیں میرے چھوٹے بھائی ہیں لیکن ان کا یہ کہ وہ مقرر ہیں وہ تو ان کا کام ہی تقریریں کرنا ہے تو وہ جو ہے ان سے اب آپ تقریر کریں گے وہ تو ایسے ہی آپ نے دیکھا ہو ایک ڈراما آیا کرتا تھا چھوٹی سی دنیا اس میں جانو جہرمن کا سیکھتا ہاں دے دیکھا ہو جانو جہرمن سے سیکھتا وہ گنتی کن رہا ہوتا ہے 1, 2, 3, 4, 5, 6 اور اگلا وہ کہتا ہے کہ نہیں جی اس کو بڑی چھوٹی انگلش آتی ہے تو اس میں جو ہے زیادہ اس میں یہی معاملے ہوتے ہیں کہ جب آپ جاتے ہیں تو جو بندہ جس کو سویپنگ سٹیٹمنٹس دینا آتی ہیں جس کو جس کو کہلیں کہ وہ جو وننگ آرگومنٹ کرنا جانتا ہے جس کا مقصد صرف جیتنا ہے وہ سیکھ کر کے آتا ہے اس نے ایک ٹاپک لیا ہوتا ہے اس صاحب سے تو وہ عمومن ایسے لوگوں لگتا ہے کہ وہ جیدی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ اس سے کوئی کسی کا سیکھنا سکھانا نہیں ہوتا بلکہ عمومن کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ابجیکٹیو ٹھوٹ پر بات کر رہے ہوتے ہیں ان کا نقصان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایون دو کیوں صحیح بھی ہوتے ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو اب ایک بندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دو جمع دو جو ہے شاید کے چار ہے لگتا ہے اور ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ دو جمع دو پانچ ہے میں خود بتا رہا ہوں میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے تو جو دو جمع دو پانچ والا جو ہے وہ جید جائے گا یہ کہہ کر کے کہ وہ اس نے اتنا عزوز طریقے سے کھاؤ گا وہ لوگ کہیں گے یہ کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا وہ اب تیس بھول اگر لوگوں کو نہیں پتا تو ہوتے ہی کہیں گے دوسری بات بھجن یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھا کہ آپ کی تداد اس میں کم ہے یا زیادہ ہے آپ کے فولورز کی یا سبسکرائبرز کی تو اس سے بھجن کہ کیا مجھے اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا اس سے کیا ناپنا چاہ رہے تھے وہ کیونکہ جو ہے وہ تو ظاہر ہے اگر مسلمان زیادہ ہیں انڈیا پاکستان میں پاکستان میں پاکستان میں پاکستان میں ہو جائیں گے ان کی یہ آسان ہے وہ ان کی من کی باتیں کرتے ہیں آپ مخالف باتیں کر رہے ہیں تو وہ تو لاکھوں کروڑوں میں تو یہ ہمارے تبلیغی بین بھائی ہیں تو وہ تو ایسے ہی ہے مطلب ہی کہ جو ہندہ کڑی بات کرے گا عموماً کم لوگ ہی سنتے ہیں وہ ایک وہ تھے آپ کے حسن نصار حسن نصار بھائی وہ ہیں میں ڈراپ ہو گیا صرف میں مجھے پیچھے کوئی آدھا تیس سیکنڈ نے سنیں گے پیچھے اچھا وہ ہو ڈالی بھائی آپ کو آواز آئی ہے میری جی مجھے آئی ہے آپ کے آواز دلکل مجھے آواز آئی ہے آفی ہاں جی کس نے تیس سیکنڈ سنائی نہیں دیا تھے ارے بھائی وہ تو پھر مجھے خود بھول گیا تیس سیکنڈ تو ہی آئی ہے بس میں کہتا ہے حسن نصار صاحب ان کے کروڑوں فالورز ہیں اور فالورز دونے کا مطلب نہیں کہ وہ بات دے گئے حسن نصار کا کیا میں ہی کہتا ہے کہ وہ بہت کڑوی باتیں کرتے ہیں ان کے فالورز کم ہی ہوتے ہیں اور آپ وہ دیکھیں جو لوگ جو ہیں یہ کون ڈیٹرمائن کے کون زیادہ صحیح ہے پاپولر ہے کیا ہے کیا نہیں ہے وہ پاپولرٹی جو ہے اس کے بہت ڈیفرنٹ فیکٹر ہیں تو بھجن یہ ہے اب میں نے اسنا ٹائم آپ آرڈی لے لیا وہ بات میں نے کرنی تھی وہ شروع کروں دس پارہ منٹ لگ جائیں گے اور کھرے کر لیں چلیے شکریہ بھجن ہم جو لاس ٹائم جو بات کی تو اس کے میں ایک منٹ سمجھ دی دوں پہلے تاکہ کسی نے اگر نہ سنی ہو تو وہ پچھلی سکرین تھی نوغالی بھائی کی سکرین میں آپ جا کے دیکھے جائے گا کس نے کوئی سمجھ نہیں ہو مختصر یہ تھا کہ ہم یہ کہہ رہے تھے جو تھوڑی کنگز ہیں وہ پوائنٹ کرتے ہیں سٹار آف دے ایسٹ کو آسف پانچ سال پہلے انہوں نے کیا تھا تو وہ جگہتی جہاں سے سورج نکلتا ہے اور سورج ہاں پر چوبیس دسمبر کو ہمیشہ ہر سال ہی تین دن تک اسی صدن پرست پہ تھیرتا ہے اس کے بعد ریزریکٹ ہو جاتا ہے انہوں نے دروڑز کے وہ نور پہ جانا شکر کر دیتا ہے تاموز کا ہم نے کریکٹر ڈیت ڈسکس کیا تھا تاموز جو ہے وہ ایک وائل بیس سے پچیس سال کی عمر میں لڑتا ہوا مارا گیا تھا اور جب وہ مارا تھا تو اس کی والدہ نے چالیس آنسو روئے تھے غم کے مارے اور سورج منایا تھا جس کے اوپر چالیس دن کے روزے رکھے جاتے ہیں اسٹر سے پہلے اس کے علاوہ جو ہے ایک اولڈ تیسٹیمنٹ میں کی ایک آیت ہے ایزیکیل ایٹ پوائنٹ پورٹین اس میں کیا لکھائے اس میں ایزیکیل ایٹ پوائنٹ پورٹین میں ذکر ملتا ہے تاموز کا یہ وہاں جگہ جہاں تاموز کا سورج منا رہی تھی یا ان پر رو رہی تھی یا غم کے منا رہی تھی تو جو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ پرانہ پچھلا مذہب تھا جب اور تیسٹیمنٹ مذہب یہودیوں کا وقت آ گیا تھا تو پرانی تیسٹیمنٹ پرانی جو مذہب ہیں ان کو مشہ ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے یہ غالی بھائی دوبارہ ڈروپ تو نہیں ہو گئے ڈالی بھائی ڈالی بھائی میں نے پھر ایک دوار ان اوٹ کیا کیونکہ میری عواز آگے پیچھے تھی مجھے میں نے بھی چھواز کچھ بولا نہیں اس ٹھائم میں نے کہا تو وہ بھجن وہ بھجن تھا کہ وہ اس میں اس آیت میں جو توریت کی اس میں یہ کہتا ہے کہ ہم نے ان عورتوں کو دیکھا تھا جو کہ غم منا رہی تھی اپنا تاموز تاموز کے نام سے تو کیونکہ وہ اس وقت بھی یہ سلسلہ تھا اس سے ثابت کرنا یہی مقصد ہے میں نے بہت فلٹر کر کے باتیں کی ہیں جو کہ مستند ہیں جو آپ مان سکتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ جو تھا یہ اس وقت بھی سوق منایا جاتا تھا پھر یہ ہمارے عیسائی بہنگ بھائی تھے اس میں عزت عیسیٰ جو تھے وہ بھی جب شہید کیے گئے ان کا پھر انہیں سوق منانا تھا تو وہ ظاہر ہے وہ بھی اس سے ایک قسم چلی اور اس میں انہوں نے اپنے آپ کو بھی کوئی سانسے چابوک آپ نے بتایا خلاف کے بھی وہ کرتے تھے تو اب بھجن یہ ہے کہ اسی سے لنک بنتا ہے یہ ہمارے شیعہ بہنگ بھائیوں کا یہ جو ہے یہ جو ہے یہ اسلام کا ایک ایسا فرقہ ہے جس کو اس میں بھی مستیسیزم بہت زیادہ ہے مستیسیزم جو ہے یہ تصوف کا کام جو ہے یہ سنی بہنگ بھائیوں کے بندر بھی کچھ فرقے ہیں جنہیں سوفیزم آ جاتا ہے اور اس میں بھی ہیں لیکن سوگ منانے کا تعلق ان سے زیادہ ہے اس کی جو ایک بہت خاص وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں کیسے آئیں یہ جب آپ کا بیت و حکمہ بنا تھا عباسیت دور میں انہوں نے ساری جو ہیں پرانی قدیم کتابیں عبرانی زبان کی عیسائی بہنگ بھائیوں کی ہیبریو کی وہ ٹرانسلیٹ کی تھی اردو میں سوری اردو میں عربی میں اور جب وہ کی اور تو اس کے بعد بہت چیزیں جو ہیں اس طرح سے وہ انہوں نے وہاں سے سیکھیں اور پھر کسی نہ کسی وجہ پر ان کو ان پر انہوں نے کسی کہانیاں بنائے یہ جو سارا واقعہ کربلا کا جو ہے یہ اس سے ریلیٹڈ ہے اور کربلا جو ہے یہ اگر آپ ایزا اسٹوریکل فیکٹ کے طور پر دیکھیں تو یہ کمپلیٹ فیکشن یہ میں دوبارہ ڈسکلیمر دے دوں اپنے شیعہ بہن بھائیوں کے لیے کہ میرا جو ہے جو اہل بیعت ہیں وہ مجھے بہت پیارے ہیں حضرت مام حسین حضرت علی حضرت فاطمہ میرا کوئی ان کی شخصیات سے مطلق کوئی مقصد معاملہ نہیں ہے اس بارے میں بات کرنے کا صرف جو جن ہسٹورین نے یہ بات لکھی ہے اس پر میں تنقید کر رہا ہوں جیسے کہ امام تبری انہوں نے 300 اے ایچ میں ان کے آفٹر ہجری تقریباً کربلا کے 240 سال بعد وہ کتاب لکھی اور اس سے پہلے کربلا کا واقعہ کہیں موجود نہیں ہے کہیں نہیں ملتا صیرت اپنے طبقار اپنے سعاد میں کوئی نہیں ہے اس میں بھی نہیں ہے بھائی جن اور وہ آپ کے حدیث جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ میں تو حدیثوں پر بہت ڈاؤٹ کرتا ہوں میں تو ان کو فلو نہیں کرتا لیکن حدیثوں میں بھی نہیں نہ شیعہ حدیثوں میں نہ سنی حدیثوں میں اور جب 240 سال کے بعد وہ جو تبریقی نے جو کتاب لکھی تو اس سے بندہ پوچھے کہ بھائی تو نے یہ کہاں سے تجھے خواب آیا تھا تو انتنا بر کربلا کا کہانی لکھی کہاں سے لکھی ہے تو وہ جو ہے وہ ایک فکشنل کریکٹر بتاتا ہے کہ ابو ابو مخنف نے ابو مخنف نے یہ کہا تھا اور ابو مخنف نے وہ کہا تھا بس یہ کہہ رہا ہوتا ہے وہ اور ابو مخنف کیا ہے nobody knows کسی کو نہیں پتا آس تک نہیں پتا کچھ کہتے ہیں کہ پچاس سال پہلے کوئی بندہ اس طرح کے چلا گیا تھا بھائی پھر آپ نے ان سے کیسے سن لیا آپ تو جو بالتنکس سے جو آپ سامنے بیٹھا اس کی سن کے لکھتے ہیں اور وہ بھی پچاس سال پہلے بھی اس وقت بھی سننا بھی ہے تو وہ تو دھائی سو سال پہلی تو اشادت دے بھی نہیں سکتا اور کسی یا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کتاب بہت سے پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں کربلا ہوئی تھی یا نہیں ہوئی بھائی جن ڈیفینیٹلی نہیں ہوئی تھی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اور اس کے علاوہ یہ میں نے آپ سے ارس کی کہ تبری کے علاقے سے پہلے کوئی اور معاملہ نہیں تھا اور کربلا میں ایک لون سروائیور تھے زین الابدین جی جی اور انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی تھی منع جاتے ہیں زین الابدین جو کہ اپنی آخری ایام میں انہوں نے لکھی اپنی سالوں میں زندگی کے لکھی تھی ہمارے پاس کیا پروف ہے کہ یہ اس میں ذکر نہیں کربلا کہ آپ کے آرہے ہیں نہیں اس میں بھی نہیں ہے لیکن ہمارے پاس بھی پروف ہے اگر ہمارے شیعہ بھائی کہیں گے کہ یہ کتاب ان کی تھی نہیں بھجن وہ تو اس کتاب کو مانتے ہیں امام زین الابدین کی دو تین کتابیں ہیں ایک تو ارسالت السجادیہ بھی ہے اور ایک میں نے آپ کو یہ بتایا منع جات یہ اگر آپ دیکھیں یہ وہ مانتے ہیں سب مانتے ہیں کہ انہی کی کتاب ہے پھر وہ اس کو جسٹیفائی کا کرتے ہیں ذکر کیوں نہیں وہ کہتے ہیں تبری نے تبری نے کانی لکھی ہے ہم اس کو مانتے ہیں تبری کے بعد بہت کتابیں آئی ہیں تبری کے بعد میری جو بات ہے وہ اس سے ڈیفرنٹ ہے چوٹ جی جی بتائیں اصل میں اسلام کے شروعاتی دنوں کے بعد جب تابعین تبا تابعین کا وقت آیا تو نبوت کے دعوے دار اٹھتے رہتے تھے ٹھیک ہے اور مختار سکفی عبر زبیر ان دونوں کے بارے میں آل امیہ جن کا دور تھا ان کے ہسٹورینز نے اور ایون کے کرسٹین ہسٹورینز نے یہ لکھا ہے کہ مختار سکفی اور ابن زبیر دونوں نبوت کے دعوے دار تھے عبداللہ بن سبیر بجن ہاں جی عبداللہ بن زبیر جو کہ مکہ کے گورنر تھے ابن زبیر جس کا قتل حجاج بن یوسف نے مکہ میں کیا رہا اور لاشقابے بلکہ دی تھی نون مسلم ہسٹورینز نے یہ لکھا ہے کہ وہ نبوت کا دعوے دار غالے مختار سکفی مختار سکفی کون ہے مختار سکفی وہ بندہ ہے جس نے حسین کا بدلہ لیا تھا آل امیہ سے مارا وہ بھی گیا صحیح ہے مارا وہ بھی گیا مشکل جس نے اس کو ابن زیاد کو اور اس طرح کے لوگوں سے بدلے لیے تھے وہ تھا مختار سکفی ابن زبیر کے اوپر بھی یہی الزام تھا کہ وہ نبوت کا دعوے دار تھا اور یہ بھی اور میرا جانا تک خیال ہے اور جو میں نے کنٹیمپرری لٹریچر پڑا ہے اسلام پہ اس کے مطابق بات یہ ہے کہ حضرت محمد کے بعد جو ہے نا وہ ہوتے رہتے تھے دعوے بار بار نبوت کے میں نے ایک کتاب ہے جو کہ میں پڑھنے سے ابھی رہا گیا ہوں ایران میں تو بار بار نبوت کے دعوے دار آئے ہیں ایک کتاب ہے پٹریشا کرون کی جو آخری کتاب تھی جو اس نے لکھی جو ایک ازار صفحے کی کتاب ہے اسلام کے بعد ہے اسلام کے بعد ہجرزم کی پہلی کتاب ہے نا پٹریشا کرون کی میں اس لئے کہہ رہا تھا نہیں یہ وہ آخری کتاب ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں مرنے سے کچھ سرسنا پہلے اس نے کمپلیٹ کی تھی شاید اس کے پیوست ہیومسلی کچھ پورشن کسی اور نے کمپلیٹ کیا صحیح ہے تو وہ کتاب جو ہے اس نے اس میں ایرانی پروفٹس کا بتایا جو کہ حضرت محمد کے بعد آرتے رہی نبوت کے دعوے داران ٹھیک ہے میرا جانتا خیال ہے نا حسین جو تھا یا حسین جو تھے وہ نبوت کے دعوے دار تھے کیونکہ حضرت محمد کے بعد نبوت کا دعوے داران کا فیشن چلا رہا تھا جس میں پہلا مسلمہ کذاب تھا ابن زبیر تھا مختار سکفی تھا اور بہت سے لوگ تھے جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے تھے اور یہ سب نبوت کے دعوے داران جو تھے یہ ایسے تھے کہ ان کو آل امیہ نے ٹھکانے لگایا تھا اور آل امیہ نے ہی یہ کنسپٹ انوینٹ کیا تھا کہ نبوت ختم ہو چکی ہے کیونکہ نبوت کے دعوے دار آتے رہتے تھے روز غالب ہمارے پاس اس کا کوئی پروف ہے کہ حسین یا ہمارے پاس کوئی ہے یعنی یہ ہائیپاثیسز ہے ابن زبیر کے بارے میں مختار سکفی کے بارے میں یہ بات ساتھ چاہ کے وہ نبوت کے دعوے دار یہ کیونکہ مسلمانوں نے نہیں نون مسلمز نے لکھا ہے اور آل امیہ کے دور والے نون مسلمز نے لکھا ہے ان کو کیا تو تھی انہوں نے یوں لکھا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ ابن زبیر نبوت کا دعوے دار تھا اسے ہم نے مار دیا مختار سکفی نبوت کا دعوے دار تھا اسے ہم نے مار دیا ٹھیک ہے اس کے بارے میں ٹوم ہالینڈ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یہودہ دی نوبر نے لکھا ہے پٹیشا کرون نے بھی اپنی ایک کتاب میں ہنجی میں نے اس کی کتاب پڑی تھی اپنے کوشش کی تھی وہ شروع میں اس نے رونا شروع کیا تھا کہ جو ہے وہ اس کا روم جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور روم کے ہی 24 گھنٹے میں نے دو تین صفحے پڑے کیونکہ وہ رومن ہسٹورین ہے نا وہ رومن ہسٹورین ہے اس نے جو کتاب لکھی ہے اس نے جو کتاب لکھی ہے ان دا شیڈو آف دا سوڈ اس نے وہ بھی سنے تو سہی نا شیڈو آف دا سوڈ میں بھی جس پرسپیکٹیو سے لکھ رہا ہے وہ رومنز کا پرسپیکٹیو ہے کہ رومنز کو کیا کیا انفرمیشن مل رہی تھی کیونکہ کیوں وہ یہ لکھ رہا ہے اس بات کو بھی سمجھنے کی جو ہوتا ہے کیونکہ اس ٹائم ہسٹری صرف رومنز ریکارڈ کر رہے تھے بائزنٹائنز وہ ریکارڈ کر رہے تھے ہریکلس کی ہسٹری بڑی زبردست طریقے سے ریکارڈڈ ہے اور مسلمانوں کی جو ہسٹری ہے اس کے مطابق ہریکلس کی ہسٹری مسلمانوں کی ہسٹری کے ساتھ فٹ ہی نہیں ہوتی ہے وہ ایگزیسٹ نہیں کرتا سہی کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے مسلمانوں کی ہسٹری جو کہ جو کہ فٹ ہونا شروع ہوتی ہے انٹرنیشنل ہسٹری کے ساتھ جو آرمینینز نے لکھی جو رومنز نے لکھی جو آجپشنز نے لکھی جو کرسٹین کیونکہ کاثیڈرلز جو ہوتے تھے اس کے اندر ایئر بکس پڑی ہوتی تھی ہر سال کی ہسٹری وہ اپنے طور پر ہر کاثیڈرلز والے لکھتے تھے مسلمانوں کی ہسٹری جو کہ انٹرنیشنل ہسٹری سے یا نون مسلم ہسٹری سے میچ کرنا شروع ہوتی ہے کہیں سے میل کھاتی ہے وہ کدھر سے شروع ہوتی ہے وہ ماویہ سے شروع ہوتی ہے اور ماویہ سے بھی جو میچ کرتی ہے ماویہ دا کنگ اف ایربز کہا جاتا ہے دا فرسٹ کنگ اف ایربز فرسٹ کنگ اف ایربز اس سے کہ ماویہ ایک کرسٹین تھا یہ بات پتا چلتی ہے کیونکہ ماویہ کی کئی جگہوں پہ اس کے کندہ کاری ہیں انسکرپشنز ہیں جہاں پہ وہ یہ بتا رہا ہے ماویہ جیزز کا تھینکیو کر رہا ہے ماویہ کہہ رہا ہے کہ جی لاو آف کرائیسٹ کی بات ہو رہی ہے ماویہ کی انسکرپشنز کے اندر تو کیسے ہو سکتا ہے محمد کا بھینکر ہی نہیں ہے محمد کا پرانہ ایک تو یہ کہ آپ نے وہ مختار صاحب کا اور وہ عبداللہ بن زبیس صاحب کا آپ نے ذکر کیا وہ جو تھے وہ دونوں حضرت عمان حسین کے بہت ہی قریبی دوست مانے جاتے تھے بعد میں تھے ان کے بجن بہت زیادہ وہ آلڈی وہ کی دالوہ سے بھی ہیں وہ جب گئے تھے تو عبداللہ بن زبیر سے مل کر گئے تھے اور وغیرہ وغیرہ اور وہ ان کے تو ایک تو یہ کہ نبوت کے دعوے دار ہونے کا وہی بات ہے کہ ثبوت ہمیں نہیں ملتا لیکن یہ بھی ہے ہاں مگر میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ سے جو فیکٹ کی بیس پہ بات کر رہا ہوں وہ زبیر اور مختار سکفی کی کا رہا ہوں جو میں آپ سے ہائپوثیٹیکل بات کر رہا ہوں وہ حسین کی کا رہا ہوں لیکن غالب اگر آپ اہل تشریف کے تبار سے دیکھیں تو حسین تو نبی کے برابر یہ ان کا جو امام ہے وہ فردن ہم نبی کہتے ہیں لیکن it's almost equal to being a نبی علی اور حسین اوپر امام کی خصوصیات بہت اوپر ہیں بالکل امام کی خصوصیات بہت اوپر ہیں اور اگر ان کو پتا تھا تو کربلہ کرنے کیوں گے صحیح بات اصل میں شیعہ نیریٹیو جو ہے نا وہ عباسیوں کے نیریٹیو میں بڑے زبردست طریقے سے فٹ ہوتا ہے عباسیوں نے ہر لحاظ سے عالم میاں کو کرنا تھا گندہ انہوں نے پوری کر دی سٹوری انہوں نے اپنی عباسی ریبیلین کو ایک جو ہے نا وہ کیا اسے کہتے ہیں بیک سٹوری دیری تھی جسے ناول کی ہیں رائٹنگ کی زبان میں کہتے ہیں انہوں نے اس کو کربلہ کی بیک سٹوری دی اور انبیاء ان کو بھی نہیں چاہیے تھے کہ لوگ مزید نبوت کے دعوے دار ہوں تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے امامت کا کونسپٹ ایران سے آیا تھا سلیم آئیمہ کا جو کونسپٹ ہے نا وہ ایران سے آیا تھا سلیم اور آئیمہ کے کونسپٹ کو انہوں نے یوز کیا اپنے حق میں اور انہوں نے کہا بات اماموں پہ ختم کرو یہ انبیاء والی بات کو ختم کرو اور انہوں نے بھی آل امیہ نے جیسے آخری نبی والی بات کو قائم رکھا انہوں نے بھی آخری نبی والی بات کو قائم رکھا مگر یہ یاد رکھئے گا اسلام کا جو تریڈیشنل نیرٹیو جتنا اسلام آجا ہم پڑھ رہے ہیں فقہ کے مسئلے حدیث کے مسئلے تفسیر کے مسئلے تاریخ کی باتیں یہ سب کی سب بنو عباس کے دور میں لکھی گئی ہیں اگر آپ اور میں یہ پوچھیں کہ آل امیہ کیا سمجھتے تھے کہ اسلام کیا ہے حضرت محمد ان کی نظر میں کون تھے میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ شاید ان کی زبان میں حضرت محمد آل امیہ سے بلاؤنگ کرتے تھے کرتے ہی نہیں تھے بنو حاشم سے بلاؤنگ دوسری بات ہے بنو حاشم کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ exist بھی کرتے تھے خواہ اس کے کہ ابھی جو آج کل جوڈن کے کنگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو حاشمی کرتے ہیں اچھا بات میری مکمل ہی اس کے میں کر رہا تھا تو کوئی اور محلت آپ کے ذہن میں پوائنٹ آجیا میں وہی کہہ تھا کہ جو ان دو حضرات جن کو آپ نے نام لیا ہے ان کو وہ شہید کیا گیا یہ ان کا ایک کومن ٹیکٹک ہو سکتی ہے کہ انہوں نے پہ الزام لگا کر کے عبداللہ بن زبیر کو اور وہ جمختار جو تھے ان کو شہید کرنے کا جو پلان بنایا تھا اسی لئے کہا ہوگا ہے کہ یہ نبی کا دعوت کیا تھا ہم نے ان کو اس لئے شہید کر دیا انہیں بھانا تو چاہیئے تھا پہلے it could be it's a hypothesis i'm not saying کہ مجھے اس کے بارے میں مکمل تحقیق ہے جو آپ نے بتائی ہیں non muslims کی عصصہ آپ پلیس مجھے شیئر کیجئے گا کہیں پر بھی جیسے بھی ہو سکا میں اس کو ضرور دیکھوں گا دوسری بات ہے بھانا آپ نے وہ امیر معاویہ کے بتایا تھا ہمزونا نبوت آخری نبوت کے مسئلے کو بھی تھوڑا سا discuss کر لیں historical narrative میں اسلامی historical narrative بھانا آپ سو بسم اللہ میں تو حاضر ہوں ہاں تو وہ آپ کو پتا ہے کہ مسلمہ کذاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا ہاں جی اور صحابہ اس کے ساتھ مل گئے تھے ہاں جی کہیں صحابی اس کے ساتھ مل گئے تھے مسلمہ کذاب کے ساتھ سر دیکھیں اگر حضرت محمد کی زندگی میں آخری نبوت کا کا آئیڈیا اسٹیبلش ہوتا تھا صحابہ ملتے کبھی بھجن چلیں آپ بات مکمل کر لیں صحابہ اس لیے ملے کہ یہ یاد رکھیں کہ حضرت محمد کے دور میں اگر ان کی تاریخ کے مطابق دیکھا جائے دیکھیں کئی بار ہم انڈیپینڈنٹ ناریٹیو کی نان مسلم ناریٹیو کی بات کرتے ہیں اب ہم آگئے ہیں اسلامی ناریٹیو میں واپس لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اسلامی ناریٹیو میں یہاں پہ ہول ہے ہول کیسے ہوتا ہے کہ آپ یہ بات ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے جو بات لکھی ہے اس کی بات اس کی اگر انیلائز کیا جائے تو بات کچھ اور ثابت ہونے لگ جاتی ہے ابن مریم کہہ رہے ہیں یہ ابن مریم آپ مجھے ضرور بتائیے گا بات پرائیویٹ میں میں پھر ان لوگوں کو بتاؤں گا اچھا اب مین بات یہ ہے کہ اگر تو یہ بات اسٹیبلش تھی کہ نبوت کا آخری نبی ہے رسول اللہ اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو مسلمہ قضاب نے جب دعویٰ کیا تو وہ سب کے سب اس کی طرف کیسے بھاگ گئے اس کے پاس قرآن بھی تھا ایک پوری آیت بائی آیت اس کے پاس ٹیکسٹول مٹیریل تھا اور بڑی دنیا اس کے ساتھ جا کے اس کے مذہب پہ آگئی تھی اور وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا تھا تو اس پر خدا کی اپنی آیتیں آ رہے ہوں گی یہ والا قرآن تو نہیں ہوگا اس کا اپنا کی قرآن ہوگا ہاں جی اس کا اپنا قرآن تھا اپنا قرآن تھا ایون کے ہسٹورینز یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید اس کے قرآن میں سے بھی کچھ صورتیں یہاں ڈلی رہی ہیں ہائپو تھیکل باتیں ہیں ہاں ٹھیک ہے تو اب ایک بات ہے کہ کیسے مسلمہ کذاب کے اوپر صحابہ ایمان لاسکتے ہیں صحابہ تو رسول اللہ نے کہا ہے صحابہ تو اسمان کے تاروں کی طرح نبیوں سے کچھ سینسز میں یہ افضل ہیں یہ کہیں انبیاء نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے انبیاء ابراہیم کی خواہش تھی کہ وہ رسول اللہ کو دیکھیں مگر وہ نہیں دیکھ سکے صحابہ نے دیکھا تو صحابہ کو ایک بندے نے بھٹکا لیا سوچیں آپ صحابہ ویسے اگر صحابہ کو پتا ہوتا کہ آخری نبوت ہو گئی ہے تو صحابہ نہیں بھٹکتے جو آخری نبی کا کونسپٹ ہے وہ کہیں بعد میں آیا ہے وہ نظریہ ضرورت تھا میرے خیال میں کیونکہ یہ انبیاء کا سلسلہ بند نہیں ہو رہا تھا یہ دعوے پہ دعوے ہو رہے تھے ٹھیک ہے نہیں صحیح ہے وہ اس طرح کا possibility تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں سرہ اچھا پہلے تک امام مہدی ہر کوئی بہت آ رہے تھا اور بہت وہ claim بھی کرے historically آتے رہتے ہیں اور ایک اور ہنچ ہے سر ایک اور ہنچ ہے یہ puzzle ہیں یہ میرے ذہن کے questions ہیں حکیم دی آپ یہ بتائیں کہ حضرت عمر کو مسلمہ قذاب کے بعد ہی کیوں قرآن کا ٹھک جات کرانا آیا اس کا اپنا بھی تو قرآن تھا نا اس کا اپنا بھی تو قرآن تھا نا مسلمہ قذاب کا کہیں حضرت عمر کو زیادہ مسئلہ کہیں یہ تو نہیں تھا کہ اس کے قرآن کی آیتوں کو لوگ ہمارے قرآن کی آیتیں سمجھ رہے ہیں اس لئے قرآن کٹھا کر رہا ہوں possible ہے اگر ایسا ہے بھی تو صحیح ہے اگر میں ان کے جگہ ہوتا اللہ معاف کر بڑے بولنی بولنا چاہیے میں بھی کہتا کہ یا جو قرآن میرے نبی کے پاس آئے اس کو مجھے پریزرب کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں مجھے نہ اس بات کے علاوہ ابن مریم بھی چیٹ میں ہیں مجھے اس بات کے علاوہ نہ آج تک ابو بکر کی تدوین کے حق میں کوئی بات سمجھ ہی نہیں آئی آج تک کہ ابو بکر کی قرآن کی تدوین کی وجہ کیا رہی ہوگی سوائے اس بات کے اگر ہم یہ سمجھیں نا کہ ابو بکر نے قرآن کی تدوین کرائی تھی تو اس تدوین کا مسئلہ صحابہ کی موت نہیں تھا پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس تدوین کا جو مسئلہ ہے نا وہ عراب اور رکھتے بھی نہیں تھا اس کا مسئلہ قرآن کو کٹھا کرانا نہیں قرآن کو مسلمہ کذاب کے انفلوئنس سے بچانا تھا کیونکہ اس کی جو کتاب تھی وہ اس کو بھی قرآن ہی کہہ رہا تھا اس کی آیتیں بھی پبلک یاد کر رہی تھی اور انہوں نے واقعی کنفیوز کر لینا تھا کہ اوہ یہ تو مسلمہ کذاب کا ہے یہ محمد کا قرآن ہے کہ مسلمہ کذاب کا ان کو یاد نہیں رہنا تھا کہ کس نبی کا کلام ہے اور کچھ عرصے بعد اس کی آیتیں قرآن میں پڑ جانے تھی ہاں بھاجن اس کا چانس تھا اس لئے تو انہوں نے کیا میں تو بہت اچھا کام کیا یہ تو اچھا قدم اس میں مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ مسئلہ کیا بن رہا ہے کہ اس سے کوئی کس وجہ سے آپ اس بات کو پوائنٹ کر رہے ہیں میں آپ کو وہی پوائنٹ کرا رہا ہوں نا کہ نبوت کا مسئلہ فائنلائز نہیں تھا ہاں فائنلائز نہیں تھا نہیں بھاجن دیکھیں اس وقت تک بلکل آپ کی بات صحیح ہے ابھی بھی لوگ نہیں مانتے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے احمدی بہن بھائی ہیں وہ نبوت کسو طریقے سے دیکھتے ہیں بھاجن میں آپ کو دوسرا پوائنٹ بھی میں جواب دے دوں ورنہ وہ پھر میرے ذہن سے نکل جائے گا آپ نے وہ ارس کی تھی کہ وہ امیر معاویہ کے دور میں جو ہے بہت ساری جگہوں پر انسکرپشن ملی اس طرح کی جسے جیسے کبتن قابن ڈیم بنا رہے تھے وہ اب اطارت پول بنا رہے تھے ڈام کیا مصر کے پندر پول کیا جسے پہلے اس علاقے میں دمشق کے علاقے میں جتنے بھی ہم آتے ہیں تھے جتنے بھی لوگ تھے جتنے میسنس تھے زیادہ حسائی تھے تو اس کا اپنا دیکھئے اب جو سکھی آپ دیکھیں جو اوریجنل جو شروع میں سکھی آئے ہیں جو کہ کافی سارے اموین جو وہ ہیں کیا نام ہے جو بادشاہ ہیں حکمران آئے ہیں خلیفہ آئے ہیں ان کے وہی تھے جو کہ قدیم زمانے کے حسائی بہن بھائیوں کے کسی ہے اس پہ تصویر بھی ان کی ہے پڑانے والوں کی اور کچھ میں تو ان کی ہے آپ کی فارس کے لوگوں بچھاؤں کی ہے کیونکہ جو تیمپنگ کا جو میکنیزم تھا وہ تو وہی تھا نا انہوں نے وہی جو سلیپ تھی اسی کو تلوار بنا دیا وہ کہیں پر انہوں نے جو ہے وہ جو ہے وہ بیچ میں وہ جو زورسترینز کا جو فائر ٹیمپ فائر کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے لیکن جو آگ جلائی ہوتی ہے آتش قدہ آتش قدہ آتش قدہ جو آتش قدہ جو ہوتا ہے اس کو اس کے جگہ انہوں نے چینج کر اس کے کوئی پھول بوٹے کر دی ہے تو مثلا تھوڑی بہت چیزیں چینج کر لا الہ الا اللہ جو ہے محمد رسول اللہ وہ تو اسکوں پہ آیا بہت عصصے کے بعد جا کے آیا یہ بھجن یہ سارے کے سارے یہ تو ابھی بھی آپ دیکھ لیں پاکستان بننے کے بعد ابھی کتنے عصے ہمارے ہاں کرنسی جو ہے نوٹ جو ہیں وہ اس پہ باشا کی تصویر ہو رہی ہوتی تھی ابھی یہاں پر جو ہے وہ ملکہ کی اب میں نے آئی گیا دیر گیا چلیں خیر اس ملک میں بھی وہ باشا سلامت آئے ہیں تو وہ ان کی جو ہے نوٹ ابھی نہیں چھپے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو ٹیکنیکل ایشیوز تو ہیں لیکن جس سے ہم اگر یہ اخص کر لیں جو کہ امومن اسٹورینز جو کہ بلکل پیور آرکیولوجی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں وہی غلطی کر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی وہ تو سارے تھے یہ عیسائی تھے یا یہ تھا یا وہ تھا تو بس بجیں میں آپ کا بسی ہے چلیں ہمیں ایک اور ہمیں ایک تھوڑا سا اسلام میں آپ کو کیا کہتا ہوں کہ معاویہ اسلامی نائیٹیو میں فٹ نہیں ہوتا آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے مطابق بھی نہیں ہوتا کیسے حضرت محمد کی حدیثیں ہیں کہ عیسیٰ جب واپس آئیں گے سلیب توڑ دیں گے سلیب جو ہے وہ نہیں ہے ٹھیک حضرت محمد کی یہ حدیثیں بھی ہیں اسلام کا نیریٹیو ہے یہ سلیب سے اسلام کی ایک خاص نفرت ہے جو کہ حضرت محمد کی طرف منصوب کی جاتی ہے کہ حضرت محمد سلیب کو نہیں پسند کرتے تھے اب ایک بات ہے کہ امیر معاویہ کے بارے میں اسلام کی ٹرڈیشنل ہسٹری کیا کہتی ہے چاہے ان کا حضرت علی سے جتنا بھی اختلاف رہا ہو اسلامی ہسٹری کو اس بات پہ کوئی ایون کے شیعہ بھی اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ معاویہ مسلمان تھا کہ نہیں مسلمان اسے ہر کوئی مانتا ٹھیک ہے تو اب ایک بات ہے کہ ایک مسلمان جس کو سلیب کون سا کوئی ایسا ہے سلیب کون سی کوئی سنسکرت میں لکھی ہوئی رائٹنگ تھی کہ جو انا معاویہ کو پتا نہیں چلنا تھا کہ یہ میری انہوں نے کیا لکھ دیا اور دوسری بات ہے معاویہ خود لکھنا جانتا تھا معاویہ تاریخ کے مطابق دو لینگویجز جانتا تھا ایک گریک اور ایک آرابک ٹھیک ہے وہ دونوں جانتا تھا اور اس کی انسکرپشنز گریک میں لکھی گئی ہیں اب کروس اگر بن رہا ہے تو کیا معاویہ کو پتا نہیں ہوگا کہ یہ میرے نبی کے مخالفات بن رہی ہے یہاں پر تو معاویہ نہیں ہوتا ہے نا historical narrative میں اچھا ابن مریم کہہ رہے ہیں ورد قرآن was common word for religious scripture books of Jews also called جی جی یہ بلکہ صحیح کہتا ہے بلکہ صحیح کہتا ہے قرآن کے اندر یہودیوں کی کتابوں کو قرآن کا آگیا قرآن کے اندر بھی قرآن کا ذکر ملتا ہے وہ ایسے کہ پڑھی جانے والی کتاب مطلب یہ کہ اس کا اسی چیز جو کہ پڑھی جانے کرت کرنے والی چیز تو بھائیسن وہ جو ابھی آپ نے جو مثال دیئے وہ بہت ہی زبرست دیئے اب آپ اس سے خود انداز کی آپ کو بتا ہے میں تو حدیثوں کو نہیں مانتا لیکن میں اس کو اس چیز سے دیکھ لیتے ہیں کہ حدیثیں لکھی تو گئی نا تو وہ لوگ تو اس عزمانے میں مانتے تھے تو اس صاف سے میں اس پہ جواب دوں گا کہ وہ جو آپ نے جو بات کیے تھا کہ جو امیر معاویہ نے کروس دیکھا تھا اور اس کو حدیث میں بھی تھا کہ یہ کروس کو توڑنے کی بات کی ہے بھائی جان آپ کو بتا ہے کہ وہ تو امووی تھا وہ تو حباسی تو تھائی نہیں حدیثیں تو لکھی گئیں اس کے بعد کمپائل ہوئی ہیں جو کہ حباسی دور میں حباسی تھا حباسی نہیں تو اس وقت تو اس کو کوئی حدیث کا پت حدیثوں کا کسی کو کچھ نہیں پتا تھا حدیثوں کا تو آپ کے جو پہلے امام ابو حنیفہ جو تھے وہ بھی جو ہے وہ عمومت لوگوں ہر آپ کے یہ اور بات کو لے کے جا رہے ہیں حکیم جی وہ بات کریں کہ صلیبوں کے نشان پر صلیبوں کے نشان صلیبوں کے نشان کہہ رہا ہوں صلیب پر جو نشان لیکن صلیب ایک سکن صلیب کے نشان بڑی امپورنٹ چیز ہے کیونکہ وہ ایڈنٹیٹی تھی عیسائیوں کی اور اگر مسئولانوں نے فارق ہونا کہ صلیب کا نشان ہونا بالکل ایک اس طرح ہے کہ ہم پاکستان کے نوٹ پر انڈیا کا چرخہ لگا دیں یہ ایسی بات ہے اینڈیا چاہتا اتنا نفرت نہیں کرتا ہمیں آج سے بتایا جاتا ہے دوسری بات ہے وہ کئی جنریشن پر چلتی رہی اگلے بیس تی سال صلیبوں کا نشان رہا وہ بس ایک تائنگ ہوتا ہے اس کے بعد ہی ختم ہوتی چیزیں نہیں ہوتی کیونکہ اکثر آپ پرانے سکھے ڈھونڈنے even رومانز کے اندر جو ہر بات چاہ تھا وہ اپنی چیزیں کر دیتا تھا فورا کیونکہ اس کے نشانی ہوتی تھی ہسٹری کے اندر بڑی امپورٹنٹ چیز تھی ہے تو یہ نوٹ کو بدلنا کوئی ایسا نہیں کہ نہیں بدلا جا سکتا تھا وہ بدل سکتا تھا معاویہ وہ بدل سکتا تھا میں نا اصل میں کسی نون کرسین بندے کو یہ بات تھوڑا سمجھانا مشکل ہوتا ہے کہ سلیب کا مطلب کیا ہے اور اس کے اوپر بیزنٹین کرسچینٹی میں سلیب کا کیا مطلب تھا یہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں پہلے میں ابن مریم کا کمینٹ پاتھ نوں cross appears even in the name of Yazid in rock inscriptions in Syria's outskirts یزید کے نام میں اچھا ایک یا catholic christianity دوسری یاد رکھیے گا catholics کے لیے بتوں کو پوجنا یا جیزز کی بنانا cross بنانا اتنا important نہیں ہے جتنا بیزنٹین یا orthodox christianity کے لیے اگر آپ کسی orthodox سرچ میں جائیں گے تو آپ کو ایک سے اوپر تصویر بنی دکھائی دے گی اور وہ تصویروں سے دعائیں مانگتے ہیں اور ان کے تصویر کو کہا جاتا ہے icons iconography جو ہے وہ ان کے مذہب کا basic element ہے ان کے لیے sleep کا نشان ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یسو مرا اور موت کے اوپر فتح پا کے دوبارہ زندہ ہو گیا کیونکہ وہ خدا اور ماویہ جو بیزنٹین ایمپائر کے دور میں زندہ تھا اور جب تک ماویہ نہیں مرا ماویہ کے تعلقات بیزنٹین ایمپائر کے ساتھ بہت ہی اچھے تھے ماویہ نے حملہ کیا کونسٹینٹین ایمپل پہ مرنے کے بعد مجھے صحیح طرح یاد ہو تو 642 میں مرتا مجھے صحیح آد نہیں کہ کس یاد مرتا کوئی چیک کر بتا دے تو مجھے پتہ میں بتا دوں گا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ماویہ کو یہ پتہ نہ ہو کہ مرنے مرنے گیا خیل خیل اسلام سے نہیں لکھا اسلام کا نام نہیں ہے اس وقت میں مرنے بھائی سمجھ بڑی اپورٹن ضرورت ہے کہ ہم اگر پیرلل دیکھیں نا ماویہ کا اور یہ وہی پیرلل ہے جو جو چنگیز خان کے دور میں ہوا ایس طرح وہ پھیل پہ یہ ہمیشہ مرسنی واری ہوتے تھے اور یہ بڑے اچھے واری ہوتے تھے versus the settled people کیونکہ ان کا کہتے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہوتا تھا جانور کے ساتھ پلتے پڑھتے تھے تو یہ on the battlefield they were better than جو settled people تھے کیونکہ جانور 600 تو they were weaker they were ready to be attacked and اسی وجہ مابیہ یا جو عزر کے عرب کے جو لوگ انہیں attack کر دیا اور قبضہ کر لیا easily کیونکہ they were weak اور and they were better warriors and number 2 they were not getting پیسے نہیں دے رہے تھے مرسنی آرمز کو ہمیشہ پیسے دیکھے وہ ان کو پیسے دیکھے کابیان انہوں کو ایک دوسرے سے لڑاتی رہتی تھی یہ بوری throughout history چلتا رہا تو کہنے کا ہمیں اس angle سے اس چیز کو دیکھنے دوسرے تھے بوری کلوز ریلیشنشپ ویڈ کریسٹین اور بنیادی طور پہ تو یہ جو ریفورمیشن کی جو ایک مومنٹ تھی یہ تھی ہی عیسائی یہودی اور جو حنیف تھے ان کے اندر تھی جیسے قرآن بھی اس کا انڈیگیٹ کرتا ہے تو یہ کہ یہ لوگ تو آپ نہیں کی فورمیشن تھی تو یہ تو بلکل ایسے نہیں تھے ان کی جنگے شنگے ہوتی رہی کسی سوئی باتوں پر لیکن یہ ہے کہ آپ کے مسال امر جب جب انہوں نے فتح کیا تھا فلسطین تو وہاں پر جو کلیسہ تھے جو اپنا کتھلک چرچز تھے ان پر انہوں نے کہ کوئی کوئی نہ ٹچ کرے ان کے تصاویر ہیں ویسے لگی رہے ہیں جو اپنا جو آلٹرز ہیں وہ ویسے کے ویسے رہے ہیں سلاودین ایوبی کے بارے میں یہ یہ ہے کہ جب انہوں نے دوبارہ فتح کیا یا حاصل کیا یرشلیم سلیپ انہیں دوبارہ لگائی روکی ان کے بارے میں مقبل طور پہ سبسکرائب کریں ان کی ویڈیوز دیکھیں لائک کریں ساکھ باتیں بھی کریں آپ کو ریشنیلٹی کے پتہ چلے گا زندگی کی سمجھ آئے گی تو کوئی برائی نہیں آئی گی انشاءاللہ فکر نہ کریں خیئی سر گالے میں چیز کہ اسلام کی ہر سنگل سے نہیں دیکھنا چاہیے جو ملیٹری چاہیے سمجھ نہیں مجھے بات دن مرسنیری آرمی پوئنٹ آئی یہ جو دیکھتے ہیں اسی سے دیکھتے ہیں جو جو علاقہ ہے وہ تو پیگن اور یہ سیٹر لوگ نہیں تھے کبھی بھی تو یہ اٹیک کرتے تھے آن آف سیٹرل اپنے پاس پرشیا میں بھی وہ ڈمی رولر بٹھا کے چلا گیا تھا ہریکلس باپس ہریکلس بکاوز آف میریاد آف ریزنز وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ سیریا کو بھی کنٹرول کرے وہ اپنے آپ کو کونسٹینٹین اوپل اور اس سے اوپر اور ٹرکی کے اریاز تک گریس کی اریاز تک لیمیٹری اٹھنا چاہتا سمجھ کیا آپ اور رومن ایمپائر جو بیزنٹین ایمپائر تھی وہ کیا کرتی تھی وہ کرسیان سیکٹس کو کرسیان سیکٹس سے لڑاتی تھی جو ان کے ایمپائر کے اپنے ایریاز نہیں تھے گریس تک وہ سمجھ تے تھے کہ ایمپائر کے ایون کہ جیروسلم کو بھی وہ کونکرڈ پروینسز میں سمجھ تھے اور وہ اپنی یہ ڈیوٹی بھی نہیں سمجھ تھے کہ پوری دنیا پہ انہوں نے حکومت کرنی کیونکہ ایمپائر کے انٹرسٹ کچھ ایسے بن گئے تھے جو ایمپائر کی ریسٹاکریسی تھی بڑے ایمپائر کے ہو چکی تھی تب تک بیزنٹین ایمپائر کے وہ لوگوں کو کبزہ کرنے کے بجائے لوگوں سے ٹریڈ کرنا اپسان کرتی تھی یہ جسٹینین کے دور سے کام شروع ہو چکا تھا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ سوبوں کے اندر آرمی رکھنے کے اوپر پیسے نہ خرچ کریں مگر ٹریڈ سے اور ادھر کے ریسورسز کو یوز کریں اس لیے وہ ہمیشہ یہ کرتے تھے کہ جس وقت یہ جنگ یرموک کی اور قادسیہ کی بات کرتے ہیں بیزنٹین ریکارڈ کے مطابق اس ٹائم کوئی ایک بھی بیزنٹین سولجر ایدھر تھا ہی نہیں جتنے بھی سولجر تھے وہ تیائے یا تائیوں کے اوپر بیس تھے تائی تھے اصل میں عربی تھے جو کہ ہریکلس کی فوج میں بھی تھے اور یہ فوجی تھے انتہائی انڈر ایکوپٹ ہوتے تھے ان کو پورا راشن ملتا تھا ان کو پورا آرمر اور ویپنز ہی نہیں ملتے تھے وہ والے یعنی جو ہریکلس کی اپنی فوجیں تھیں جن کو لے کے وہ قرشیا گیا تھا وہ والی فوج کی ایکوپمنٹ میں اور ان کے ویپنز میں اور یہ جو فوجی جو سیریا کے اندر دمیسکس کے اندر جو اربوں کے اوپر بیس ایک آرمی ہوتی تھی ایکوپر اس آرمی کے پاس ایکوپمنٹ ہوتا تھا نہ ان کی ٹریننگ ویرسی ہوتی تھی اور ماویہ اگر ان سے لڑا بھی تو ایک ایسی آرمی سے لڑا جو اصل بیزنٹین آرمی ہی نہیں تھی اور ان سب سورسز میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ ہریکلس ان سے لڑاؤ ہجاز کا علاقہ تو ویسی ریسورس فول علاقہ نہیں چاہتا تھا ان کے پیسے زیادہ خرچ ہوتے تھے اسے قبضہ رکھنے میں تو میں اسی کہتا تھا کیونکہ میں نے جو جو آف شوٹ سو جو ایمپائر ساتھ اور علاقے تھے وہ لوگ سو سال بعد لکھی ہے وہ میچ نہیں کرتی کسی صورت تو وہ اس کو کیا کہتے وہ کنٹیمپری ہے اس وقت کے اندر ہے جس وقت کی بات ہو رہی ہے وہ اور چیزیں ہیں اس کے اندر وہ کسی طرف سے سارے دنیا چیزیں جی اب یہ سارا کچھ کیا ہے یہ بات ہے ساتھ بہت شکریہ آپ کا لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے